دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آر این اولیج ورلڈ میں پریٹن اسطل ماؤنٹ آبو میں پانچ مائی کو ہونے والے آدی واسیوں کے محاکمب کو لے کر تیاریاں جوروں پر چل رہی ہیں اس میلے کی خاصیت یہ ہے کہ آدی واسی یوک یووٹیاں یہاں پر اپنی پسند کا جیون ساتھی چنتے ہیں اس کو لے کر یوک یووٹیوں میں اچھا خاصا ادساہ دیکھنے کو ملتا ہے تیاریوں کو لے کر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یعنی بہت ہی اتساہ کے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں میلے میں آسپاس چھتنوں و گجرات کے ہزاروں آدی واسی رنگ برنگے پریدھانوں میں سج دھج کر شامل ہوں گے پرمپرانوسار ہزاروں آدی واسی چاندنی رات میں ناچتے گاتے جھونتے ہوئے درگم پہاڑیوں و جنگلوں کے راستے السبح یعنی بلکل سبح ہی ماؤنٹ آبو پہنچ کر آستہ استل کی نکی جھیل میں اسنان کر کے آگے کی رسم ادا کریں گے پرمپراغت اتساہ کے ساتھ میلے کی پورب سندھیا پر اپنے گھروں سے ناچتے گاتے رات بر چلتے رہنے کے بعد بھی آدی واسیوں کے چہروں پر تھکان تو بلکل دیکھنے کو ہی نہیں ملتی ہے سویرے نکی جھیل میں اسنان کرنے کے بعد پہلے وی سال بھر میں دیونگت اپنے پریجنوں کی آتما کی شانتی کیلئے پراتھنا کریں گے یہاں پر اپنے جیون ساتھی کا چناؤں بھی کرتے ہیں کئی یوک یوفتیاں آدی واسیوں کے میلے ملاب کو میلے میں یوواؤں کی بھرمار رہے گی پارمپرک ویش بھوسا میں سج دھج کرانے والے کئی یوک یوفتیاں پرمپرا انسار اپنے جیون ساتھی کا میلے میں چناؤں کرتے ہیں کچھ یوک یوفتیاں ساتھی کا چناؤں کر کے وہیں سے ساتھ چلے جاتے ہیں جاتے جاتے یوفتی اپنے پتا کے گھر اس کی خبر بھی کرا دیتی ہے اسی سوچنا پر ساماجک پنچائت بیٹھتی ہے ہاتھوں میں تیرکوان لاتیاں تھامیں ڈھول تھالی کی دھن پر یووقت تھرکنا شروع کر دیتے ہیں یوفتیوں کے ساتھ کیے جانے والے والر نرط کی دنبر دھما چوکڑی مچی رہتی ہے میلے میں ہسی ٹھٹولک کا دور چلتا رہتا ہے چاٹ پکوڑی مٹھائی نمکین کا لطف اٹھا کر شام ڈھلتے ہی ناشتے گاتے اپنے آشیانوں کی اور پرستان کر جاتے ہیں یہ میلہ قریب مہینہ بھر چلتا ہے جانکاروں کی معنی تو میلے میں لڑائی جھگڑے سے بچاؤ کو لے کر گرامیر اچنلوں سے آدھی باسیوں کا آنا پکوڑے بھرپورب سے شروع ہو جاتا ہے جو پیپلی پونم کے مکھ میلے کے بعد بھی پکوڑے تک چلتا رہتا ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگا کہ میں شیخص میں لکھ کر ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے